بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی لیکچر میں ہم انگولر کی انسٹالیشن اور ایک ٹیسٹ پروجیکٹ بنانا سیکھیں گے سب سے پہلے انگولر کی انسٹالیشن سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے سسٹم میں نوڈ انسٹال ہے یا نہیں تو آپ یہ کمانڈ پرونڈ پر آکے اس کو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں میں یہاں سے ایک نئی کمانڈ پرونڈ اوپن کر لیتا ہوں آپ لکھیں گے نوڈ مائنس پی تو یہ دیکھیں میں پاس نوڈ انسٹال ہے بل فرز آپ کے سسٹم میں نوڈ انسٹال نہیں ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے ڈاؤنلوڈ نوڈ فور وینڈوز یہ آپ کے سامنے نوڈ آگئی یہ آپ کا وینڈوز انسٹال ہے اگر آپ میک کے یوزر ہے تو یہ اس طرح آپ یہاں سے انسٹال کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد انسٹال کریں گے کوئی آپ کو پاتھ سٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ یہاں پر آکے نوڈ مائنس وی لکھیں گے تو اس کا ورزن آپ کے سامنے آجے گا اس کے ساتھ ایک اور چیز انسٹال ہو جاتی وہ بھی چیک کر لیجئے گا نپی ایم مائنس وی نپی ایم کا ورزن اور نوڈ کا ورزن فرق ہوتا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ہی انسٹال ہو جائے گا پہلا سٹپ ہمارا مکمل ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کمانڈ لائن پہ جا کے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اب آپ نے انگولر کی سی ایلائی انسٹال کرنی ہے اس کی دو کمانڈز ہیں یا تو آپ اس کمانڈ کی مدد سے کر سکتے ہیں اور یا پھر اس کمانڈ کی مدد سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے نیکسٹ کی جگہ آپ لیٹس لکھیں تو وہ لیٹس سی ایلائی انسٹال کر لیتا ہے لیکن فیلحال آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسا کریں یہ کمانڈ یہاں سے کوپی کریں اور یہاں پہ کسی بھی جگہ آکے آپ پیسٹ کر کے انٹر کر دیں یہ میں نے پہلے سے انسٹال کی ہوئی ہے اس انسٹالیشن کے دوران کوئی ایشو نہیں آتا بلکہ یہ لیٹسٹ انگولر آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گی اور اس وقت جو لیٹس انگولر چل رہی ہے وہ ہے 13 اگر میں انجی ورژن لکھوں نا انسٹالیشن کے بعد تو یہ مجھے بتا دے گا کہ میرے سسٹم میں انگولر انسٹال ہے یا نہیں انگولر سی ایلائی انسٹال ہے یا نہیں اور پھر ورژن بھی بتائے گا اب یہ آپ دیکھیں اس وقت لیٹس انگولر جو ہے وہ 13 چل رہی ہے اور میرے سسٹم میں انگولر تھرٹین انسٹال ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد یہ ورجن میں نے آپ کو بتا دی اب ایک کام کرتے ہیں ہمیں ایک نیا پروجیکٹ بناتے ہیں اس کی یہ کمانڈ ہے انگی نیو ٹیٹوریل ایب کوئی بھی آپ نام رکھنا چاہے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ آؤں تو ڈی ڈرائی میں میں نے ایک فولڈر بنایا ہے اخصر کے نام کا اس میں میں نے ایک انگولر کے نام کا فولڈر بنایا ہے یہاں پہ میں نئے پروجیکٹ بناتا ہوں اینجی نیو ٹیٹوریل ٹیٹوریل ایپ نیو یہ میں نے انٹر کر دیا سٹارٹ میں یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے راؤٹنگ انسٹال کرنی یا نہیں آپ اس کو نو بھی کر سکتے ہیں میں ویسے ہمیشہ یس کرتا ہوں یہ دیکھیں راؤٹنگ کا پوچھ رہا آپ یس کر دیں اب یہ آپ سے پوچھے گا سی ایس ایس ساس لیس ایس ایس کون سی کرنی ہے اگر آپ ڈاؤن ایرو کی پریس کریں گے تو یہ اپشنز آپ کے پاس آ رہی ہیں میں سی ایس ایس ہی کرتا ہوں میں یس کروں گا تو میکسیمم ون منٹ میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بن جائے گا اتنی دیر میں ہم اپنا ٹائم بچانے کے لیے جو میرے پاس پہلے سے پروجیکٹ بنا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کا نام ہے پروجیکٹ اخضر کے اندر انگولر انگولر میں ٹیٹوریل ایپ تو میں لکھوں گا ٹیٹوریل ایپ تو یہ مجھے پروجیکٹ میں لے جائے گا اب لاسٹ ایپ یہ ہے کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو چلانا ہے اس کے لیے کمانڈ ہوتی ہے انگی سرور سرور نہیں سرور جب آپ انگی سرور کر دیں گے فرس ٹائم مطلب فرس ٹائم سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ انگولر پر کام کرنا سٹارٹ کریں آپ نے سسٹم سٹارٹ کیا تو آپ نے انگی سرور ایک دفعہ چلا دے گی اب یہ دیکھیں جب سرور چل جائے گا اس کے بعد صرف ایک لائن کا سٹپ رہ جائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کے سسٹم میں انگولر جب وہ ریڈی ہوگی کمپائل سکسیسفولی اور ساتھ میں اس نے بتا دیا ہے کہ یہ ہے آپ کا کام آپ لکھیں http colon slash local host 4200 تو آپ کا پروجیکٹ چل جائے گا اگین یہ میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے local host اگر آپ اس در آکے چیک کریں 4200 اور انٹر کر دیں تو یہ آپ کا پہلا پروجیکٹ ریڈی ہے اب یہ جو سارا کوڈ ہے اس کو ہم چینج کرنا next lecture سے اس کو سکھیں گے یہ بالکل اوکے آپ کا انگولر بالکل رننگ کنڈیشن میں ہے اب بس آپ کو کیا کرنا ہے اپنے پروجیکٹ کو visual studio code میں یا کسی بھی editor میں open کر لیں تو میں اب یہ last step آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں vs code میں ہم اس کو open کریں گے اور یہاں سے پھر فردر ہم اس کی چیزوں کو discuss کر سکتے ہیں تو file new window new window میں آ جائیں new window میں آنے کے بعد کیونکہ یہاں پہ کچھ اور چل رہا ہے new window میں آنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا open folder اب آپ کو کہاں جانے ہیں d drive میں آپ کو d drive میں جانا ہے d drive میں d drive میں اکثر اور اس میں آپ کو پتا ہے tutorial app جو پہلے سے چل رہی ہے جو ہم نے ابھی command چلائی ہے اب تک وہ بھی بن گئی ہوگی لیکن یہ tutorial app آپ کے سامنے آگئی ہے yes i trust اب میں ہم next lecture سے یہاں پہ code میں ہمیں change کروں گا آپ دیکھیں گے run time پہ یہاں پہ ہو reflect بھی ہوگا